بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صلق اللہ العظیم سمقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرحان الرشید وما هبا حلال اغیب بیت امین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود و سلام پڑھ لیجیے والصلاة والسلام علیکہ معزز و مکرم چمکتی جبینوں والے علماء اکرام محتشم و مکرم مرد و خواتین حضرات اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد یا رسول اللہ کے جتنے بھی خوبصورت اراکین و ممبران ہیں انہوں نے ترتیب دیا ہے میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان تمام کمیٹری والوں کے ذوق شوق میں براکات عطا فرمائے ان کی طرف سے یہ حدیعہ قبول فرمائے اور جتنے بھی احباب و حضرات دور و نزیق سے ہم سب حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی قدم قدم پر براکات کسیرہ عطا فرمائے دوستان مکرم قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سمات فرمائیں آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی ملے اور سرور بھی ملے آج کی گفتگو کا جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک میں انشاءاللہ آج علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ حضرات ذرا جا کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم رسولِ محتشم رسولِ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ مئتن فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک سو مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے کتب اللہ بینعی نئی ہی اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براعتم من الناری و براعتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے اس واسطے کسرت اور محبت اور شوق کے ساتھ درودِ پاک پڑنا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے دوستانِ مکرم آئیے سب سے پہلے جو آیاتیں تو یہ بات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں اور پھر اس مسئلہ علمِ غیب پر میں کلام کروں گا اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید برحانِ رشید سورہِ رحمان شریف اس کی ابتداء میں ہی فرمایا الرحمن علم القرآن فرمایا رحمان کی وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھا دیا میں اگر محبت کا ترجمہ کروں تو یہ بنے گا رحمان کی وہ مبارک ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو سکھا دیا قرآن اور پھر خلق الانسان انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد علمہ البیان اسے بیان کی صلاحیت بھی عطا فرمائی یہ ہے ان آیاتیں تو یہ بات کا بڑا سادہ سا مفہوم آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑے پھول ہیں جن کو ہم نے چننا ہے یہ کو بند کریں گے جی بلکل باقی بھی بند کر دیں بہت پیارا چل رہا ہے بلکل سادہ کر دیں تھوڑا سا بھی آواز رپیٹ نہ ہو ابھی ہے سارا ختم کر دیں اس کو آواز نہیں آہستہ کرنی بلکل سادہ کرنے آپ نے گرامی قدر حضرات یہ سورہ رحمان شریف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے اللہ رب العزت نے اس کلام کی ابتداء لفظ رحمان سے فرمائی ہے اور اس کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو قرآن سکھلایا اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد انسان کے پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے آپ جتنے حضرات بیٹھیں اگر پہلی بات ہی سمجھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھیں ترتیب لفظی پر غور کریں ادھر میری طرف دیکھیں سارے حضرات سب سے پہلے لفظ رحمان ہے اور اس کے بعد علم القرآن ہے اور اس کے بعد خلقل انسان ہے آپ ذرا غور کریں اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا ہے اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا ہے پتا چلا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پہلے اللہ نے محبوب کو قرآن سکھلا دیا تھا آواز کمزوروں والی ہے بھائی آواز کمزوروں والی بیٹے بولو ذرا بولو موبائل وغیرہ ہے تجھے میں ڈالو اور جاکے بیٹھی ہے تھوڑا سا یہ بات سمجھ آگئی ان کو سمجھ آئیے اچھا اگر آپ محسوس نہ فرمائی یہاں آج بچے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میرے پیارے بچے لیکن ادھر چلے جائیں بڑوں کو جگہ دے جو پیارا بچہ ہے خود بخود چلا جائے سب سے پیارا کون ہے بھائی اے یہ سب سے پیارا بچہ ہے یہ دوسرے یہ تیسرے نمبر پر واہ 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 زندہ بات بہت اچھے ماشاءاللہ چلے جائیے اب شاباش 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 اٹھئے بھئی اٹھئے بیٹے آجے میرے چاند وہ پیچھے والے میرے چاند میرے لال جتنے ہیں یہ جگہ چھوڑ دیں آپ شاباش 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 آپ بھی جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ادھر آجائیں اپنے بڑوں کو جگہ دیتے ہیں بیٹے ہیں ماشاءاللہ گزر جائیں میرے چاند گزر جائیں میرے لال واہ بہی واہ زندہ بات ہترے بزرگوں کو بیٹھنے دیں بزرگوں کو بیٹھنے دیں پیچھے ہونے تھوڑا سا ادھر بیٹھیں بزرگوں بہت شکریہ آپ ازرات کا یہ نہ تھوڑی سی ترتیب سیٹ کرنی پڑتی ہے تو اصل میں جب آپ لیٹ ہوتے ہیں تو پھر بچے پہلی فرنٹ سیٹیں کابو کر جاتے ہیں تو چلو اب ان کا بھی بھلا ہو اور آپ کا بھی بھلا ہو اب ذرا دوبارہ پھر میری بات کو سنیے اور سمجھیے اللہ رب العزت نے یہ جو کلام فرمایا اس کے اندر اگر ترتیب لفظی کو دیکھا جائے نا تو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اکدس کا ایک چشمہ نظر آتا ہے اور وہ کیسے فرمایا رحمان نے قرآن سکھا دیا ہے اور اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ انسان کو پیدا کیا ہے تخلیق انسانیت سے پہلے ایک ایک جملہ قابل گوھر ہے تخلیق انسانیت سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا تھا سمجھا رہی ہے اچھا اگر یہ بات بھی سمجھا گئی تو پھر یہاں میں ایک اگلی بات بھی کر دوں سیکھنے والے محبوب ہوں اور سکھانے والا رب ہو آواز نہیں آئی نہیں آئی آپ کی آواز بھائی سیکھنے والے محبوب ہوں اور سکھانے والا رب ہو تو آپ پہ سے کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز سکھائی اور یہ نہیں سکھائی اور اتنا سکھایا اور اتنا سکھایا میں تو یہ کہتا ہوں یہی کہنا پڑے گا کہ جو کچھ ہے میرے رب نے وہ حبیب کو سکھا دیا ہے توجہ فرما رہے ہیں آپ سب یہ حضرات یہ دوسری بات یہ اکلے انسانی بھی کہتی ہے کہ یار کوئی گوشہ چھپ نہیں سکتا ہے اور سیدی آلہ حضرت نے تو کمال فرما دیا اب یہ سنیے گا یہ حضرات ذرا تھوڑا سا جا کے بیٹھے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے بڑا غیب وہ خود رب ہے نہیں مزایا ہاتھ اٹھا کے بولو ایسے نہیں بولنا پڑے گا میں بڑا لمحہ سفر کر کے آیا تھے دو تقریناں کر کے آیا بیٹھا اگر میں جاگ رہا ہوں تو آپ کے لئے تو آج چوبیس دے کے لنگر کی ہیں بھائی اور بڑا ٹیٹ لنگر پکا پہ ہے اور میرا خیال ہے ہیسٹری کا پہلا یا دوسرا موقع ہے کہ میں پکیاں تقریر کردہ پہ آجے پھر محمد شفیق صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے آنا ہے براتہ ہی سبق سنانا ہے بس لنگر بعد میں ہوگا تو یہاں رہونا اپا پہ ایک کو جائیں یا پھر عزیم بھی تسیلیں یہاں تو پھر ذرا تکڑی ہو جاؤ ہوں ذرا حضور دی شان بھی سنیئے تو مزا بھی آ جائے سب سے بڑا غیب اس کائنات میں سنسیٹوں والے میرا سادے ہیں پیچھے ہو بھئی سڈے چھوڑ دیں سڈے چھوڑ دیں آپ کو کہہ رہا ہوں جاک کے بیٹھئے وہ خود رب کی ذات ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب رب ہی مصطفیٰ سے نہیں چھپا تو اور کون سا غیب ہے جو باقی رہ گیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے صوفی در دیکھو میری طرف ٹھیک ہے یار جب اللہ نے ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حجاب دیدار کروا دیا ہے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی اور چیز بھی رہ گئی ہے جو ابھی کمال والی بات اللہ کے بندے اگر یہ ایک بات سمجھا جائے میں وہ آخر دعویٰ نہ کہہ دوں تو مسئلہ حل ہو گیا ہے سمجھا رہی ہے یہ اتنی بڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے لیکن وہ جو محبوب پاک علیہ السلام نے خود درشاد فرمائی ہیں باتیں وہ بھی تو آپ کو سنانی ہے نا سمجھا رہی ہے اس کائنات میں سب سے بڑا غیب خود رب کی ذات ہے اللہ نے میراج کی رات حبیب سے وہ بھی پردے اٹھا دیئے تھے فرمائے حبیب لو دیکھ لو اور سر کی آنکھوں سے دیکھ لو اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے آپ بھی کہتے ہو کہ غیب نہیں خدا کا خوف کرو یار آپ کے علم کی غصت آپ دیکھیں اللہ نے خود فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے جو جب اللہ رب العزت ہی فرما رہا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے بتا دیا اچھا یہاں پر میں ایک بات کہوں آپ کو لطف آ جانا چاہیے یہ جو وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ یہ جو ماں ہے نا ماں یہ جو درسامی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ ماں کیا ہے اے ماں دی جدو میں ورنڈ کیتی تو کہیں انہوں ماں چیتے آ جانے ہیں آواز بہت ہی کمزوروں والی ہے بہت ہی کمزوروں والی ہے میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا اگر علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں بڑی بات نہیں کر رہا بلکہ حق بات کہہ رہا ہوں ماں اس کے اندر کیا چیز ہے فرمایا جو شے ہے وہ اس میں ہے ہاں ہاں اس ماں میں اتنی بست ہے اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اس جو میں کائناتِ عالم کی جو شے ہے اللہ نے ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا اس ماں میں اتنی بست ہے آپ کوئی لسٹ بنانے بیٹھ جائے تو وہ خود پاگل ہو جائے گا کہ میں تو صرف دنیا کی لسٹ نہیں بنا سکا اس ماں میں دنیا بھی ہے جنت بھی ہے قبر بھی ہے ہچر بھی ہے آسمان بھی ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے آواز کمزوروں والے پیر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی پچھلے بھی سمجھا رہی بھی بات کی تو اتنا علم کی وسط کو کون سمجھ سکتا ہے اور پھر ایک ہوتا ہے کسی کو علم سکھا دیا لیکن آؤٹ پورڈ نہیں ہے یا کسی کو اتنا پڑھا دیا اتنا بتا دیا وہ آگے جب بتاتا ہے تو تھوڑا سا نہ بتانے کے اندر ججک محسوس کرتا ہے محبوب کا پڑھایا اللہ نے ہے اور کیا کچھ فرمایا جو کچھ ہے اس ہر چیز کا علم اپنے حبیب کو دے دیا اور جب حبیب کی یہ بات بتانے کی باری آئی نہ کہ میرا حبیب یہ غیب بتاتا بھی ہے کہ نہیں بتاتا فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَانِينَ میرا حبیب جب غیب بتاتا ہے تو کنجوسی نہیں کرتا پھر کھول کے بتاتا ہے یار آواز کمزوروں والی پانچار بندے چوب بٹھے ہو سکھلایا بھی رب نے ہے سمجھا رہی ہے سکھایا بھی غیب علم ہے رب نے ہے اور پھر اگلی بات کیا سکھایا سب کو اچھ ہے میرے ساتھ چلتے نظر آئیں دائیں باہیں بد نہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں مہمان سنا خان آئے ہیں چلو یہ بھی آدھری لگوائیں گے اتنی دیر تک تو آپ میری طرف دیکھیں نا آپ میرے مزائی سے واقف ہیں انتہ چوتھا سال ہو گیا میں نوان دیان ہو تو میرے مزائی سے واقف رہیں آپ اور اپنی آواز کو کہاں آپ نے لے کے جانا ہے جگاتے پھر آپ تقریر سن سکتے ہیں فقیر کی سکھایا بھی خود ہے کیا سکھایا سب کچھ اور جب بات آئی حبیب بتاتے ہیں فرمایا بتاتے ایسے ہیں پھر کمی چھوڑتے ہی نہیں ہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں یہ ہے میرے حبیب کی شان اچھا پھر ویسے بھی نا کئی دوست بڑے عجیب ان کو دوست لفظ میں غلط کہہ بیٹھا ہوں کئی بندے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نیبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں بتا میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے ایک بات میں تمہاری مان لیتا ہوں یہ دیوار ہے اس کے پیچھے کا مجھے نہیں بتا ہے یہ دیوار ہے آپ کو نہیں بتا ہے لیکن مجھے ایک بات بتاؤ داتا دے شہر دے رہن آلے ہو گالا سمجھے آجے میں کہا اس دیوار دے پیچھے دا میں نو نہیں بتا تو یہ کوئی میں نو دیوار دے اتے بہا چھڑے آواز کمزوروں والی ہے کئی بندوں کی فران سیٹوں پر بیٹھا سبحان اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں بتا ہے میں نے حضرت طاہر بھائی کو اوپر بٹھا دیا آپ بھی کہو گے ادھر دوسری جانب کا نہیں بتا کہاں در سمر صاحب ہوں نہیں کہنا چونکہ بندہ بیٹھا اٹھے تھی اوہ نے ایدر بھی بیکھ لے آئے تھی ایدر بھی اب میں بات کہنے لگا ہوں پتا لگے گا داتا نگر دے رہن آلے آدھا کنے کے جاگ دے بیٹھے ہو میں نے کہا پھر بتا اوہ میراج پر جب میرے حبیب گئے تو آپ تو عرشوں سے بھی اوپر چلے گئے نارے تاہیر نارے رسالد نارے تحقیق نارے حیدری عظمت شان مصطفی عظمت شان مصطفی عظمت رفاد مصطفی ماشاء اللہ جس کو سمجھ آئیے محبت سے فرمائے سبحان اللہ میں نے کیا کہا کمال والی بات ہے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ کیوں نہیں سمجھ ہوں دی ادھر دیکھ دیوار کے پیچھے کا نہیں بتا میں کہا سار یہاں چھڑ دے اگر کوئی دیوار کے اوپر بیٹھا ہو تو کہا پھر تو اسے پتا ہے تو میں نے کہا جو دیواروں سے پہاڑوں سے آسمانوں سے عرشوں سے بھی اوچا چلے جائے اس کے بارے میں بھی کہتے ہو جاہے لو تو پھر سننی تو یہی کہتا ہے نا کہ میرے حبیب کو یہ سرے عرش پر ہے تیری نظر دلے فرش پر ہے تیری گدر ملکو تو ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں کہتے ہیں آلہ حضرت دل ہو یا عرش ہو آنکہ وہ جگہ کونسی ہے جہاں آپ کی نگاہ نہیں ہے کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے آپ بات سمجھ آئے گی آپ سب ہی حضرات کو اچھا اس سے بھی اگلی بات کہوں آپ حضرات کو آپ کو چس آئے گی میں گرنٹی دیتا ہوں آپ عاشق لوگ بیٹھے ہیں عاشق لوگ بیٹھے ہیں آپ کو چس آئے گی اچھا اگر آپ اپنے ہاتھ بھی اٹھا کے بولیں گے تو مجھے اور مزا آئے گا ہم آپ کے خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گہنا ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں میراج پر گہنا تو آپ کا شکے صدر ہوا آپ کا دل مبارک نکال کے ایک تھال میں رکھا گیا حضور فرماتے ہیں میں سب کوئی دیکھ رہا تھا فرمایا جبرائیل نے وہ تھال مبارک میں دل میرا رکھا تو لے کے جا رہا ہے زمزم کے کونے کی طرف تاکہ وہ پانی یہاں پر لگا کے زمزم کے پانی کو بھی دل مصطفیٰ کی برکت مل جائے حضور کے دل کی برکت دینی تھی سمجھا رہی ہے اچھا کہتے ہیں جب لے کے جا رہا ہے امدہ تلقاری کے اندر اللہ مہینی نے لکھا ہے اور بڑے کمال کی بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو جبرائیل نے یک دم ایک زور سے کہا وا 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 اے جیڑے بول دیو نا تو کئی چوپ شاہ بان کے بہن دیو تو انہوں کچھ بھی نہیں لبنا حضور دی شان سنکے چنگے چنگے بول پہن دیو وا 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 او فرشتیاں کیا تو انہوں کی ہویا جبرائیل پاک ہے تو سی وا 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 کا دیکھی تھی ہے آپ نے بدا کیا کہا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا دل آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے فرشتوں کا استحاق بڑا کہتے ہیں کیا ہے اس دل میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اب ذرا جواب سنیے آپ کہنے لگے لہو عینان تنظران ولہو عزنان تسمان فرمائے یہ جو مصطفیٰ کا دل ہے یہ نیرہ دل ہی نہیں اس میں دو کان ہیں جو باتیں سنتے ہیں اور دو آنکھیں ہیں جو ہر چیز دیکھ بھی لیا کرتی نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حادریم عظمت شان مصطفیٰ عظمت رفات مصطفیٰ تاجدار ختم نبوود تاجدار ختم نبوود جب سوئے گال سنننے کے سواد آیا کہ نہیں آیا سارے ہاں پر آمان آ گیا سواد تو پھر ہاتھ نہیں جو تلے رکھنے آج حضور دی شان علم غیب تبا عجیدما صرف ہو جو میں کہیں دے نہیں نا بنیاد سیٹ کردہ پہ واج مٹھی ہے یار والیاں مچا کرو سنگی یہ والیاں مچا کر صوفی تگڑیوں کے بہت ذرا جس بات کو سمجھیے ذرا میرے حبیب پاک کا قلب انور آپ کا دل مقبارک دو آنکھیں بھی ہیں دو کان بھی ہیں کیا میں نے کہا دو آنکھیں بھی ہیں دو دو آنکھیں بھی ہیں اچھا یار میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں دو آنکھیں تو یہاں بھی تھی حضور کی نہیں 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 یا برادری نچو پیشا ہی بڑھیں بیٹھے دو آنکھیں سری اقدس میں بھی ہیں کہا ہیں دو آنکھیں دل میں بھی ہیں کہاں ایتیاج سنے ہیں تو جس کی چار آنکھیں ہوں اس کے بارے میں بھی کوئی کہے گا دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ہے رکیے 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 گال اس تو بھی ود گئی ہے ود گئی ہے گال ادھر دیکھنا میں بتاتا ہوں آپ کو اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ بھئی کتنا لطف آیا ہے حضرات علماء بیٹھے ہیں یہ ختم نبوت پر بھی ایک دلیل ہے اور آپ سنیں گے تو آپ کو چس آئے گی یہ انگوٹھی دینا تاہر انگوٹھی دینا ذرا مسئلہ سمجھاؤں یہ قابل باپسی ہے آپ کو مل جائیں گے ادھر بیکھو میرے حال گوڑے چھاڑا پوٹ تلاؤ کے نبے تلیاں سواریاں میرے نال نہیں جے ٹور ساگتی ہیں ہاں ہاں میرے نال تکڑا بندہ ٹور ساگتا جے تے جگرے آڑا بندہ سمجھا رہی ادھر دیکھئے ذرا پہلے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے ستتائیدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس پر حضرت پیر سید تراب الاکشاہ سب قادری کراچی والے ٹھیک ہے گزر جائیں گزر جائیں آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس رسالے کے اندر آپ نے تائیدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اکدس کو آیات قرآنی اور حادیث لکھا ہے وہاں پر آپ نے بڑے کمال کا نکتہ لکھا ہے سب بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں آپ بوڑے ہیں جوان ہیں شہری ہیں دیاتی ہیں کہاں سے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میرے حضور کے آپ مہمان بن کے آئے ہیں حضور دے پرونے بیٹھے گالت تکڑے ہو کے سنے آجے فرماتے ہیں پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو جب نبوت عطا کی جاتی تھی تو ساتھ میں مہرے نبوت نبوت کی انگوٹھی ان کو عطا کی جاتی تھی وہ انگلی میں پہننے والی ہوتی تھی پہلے جتنے نبیاء اچھا اشارہ کس طرف ہوتا تھا کہ آپ آپ کا وقت ہے آپ نبی ہیں آپ کے پاس یہ دلیل ہے لیکن اشارہ ادھر بھی تھا کہ آپ کے بعد یہ کوئی اور نبی آئے گا یہ اتر جائے گی پھر اسے پہنائی جائے گی یہ سب کے ساتھ سلسلہ یہ رہا جب میرے نبی کی باری آئی تو میرے نبی کے بعد تو کسی نبی نہیں آنا نہیں تھا ختم نبوت دلیل سنے آجے فرماتے ہیں نبی کو مہرے نبوت انگوٹھی کی شکل میں نہیں ملی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دو کندوں کے درمیان نبی جنہیں یونہ تسی فیٹی تیرے بیچ کار چھڑ نارے تکمیر نارے رسالد نارے رسالد عظمت و شان مصطفیٰ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت کیوں بھئی جنہیں سنگی بیٹے سواد آیا کے نہیں آیا دسو میں نو ذرا ایک باری آیا سواد بھی سارے آنو آئے آئے اوہ حضور دیو دیوانیو رازی کر چھڑے آڑے اگلی بات بھی سننا اگلی بات بھی سننا فرماتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہر نبوت وطاکی گی کبوتری کے انڈے کے برابر ہے اور وہ آپ کی گردن مبارک میں نصب اور فکس کر دی گئی ہے لیکن رکنا میں تو نوہ کیسی گالواد گئی ہوں میں مٹھا بولنا تو ویکھاں گا تو اڈی باج ودی کے نہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو مہر نبوت ہے آپ شیخ محقے کو پڑھیں علامہ سکلانین کو پڑھیں جتنے احل سیرے ان سب کو پڑھیں کہتے ہیں یہ مہر نبوت میں دو باریک سراخ تھے جیسے نبی ان آنکھوں سے آگے دیکھتے تھے ویسے نبی ان سے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے نہیں سمجھ آئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی سنے ہائے 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 اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے نعرہ نعرہ ٹلہ نہ لیا کرو جوان نے کنی عمت کی تھی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ کو بات بھی سمجھ آ رہی ہے تب ہی تو آپ کے چہرے غلاب کے پھول کی طرح بنے ہوئے ہیں بابا ٹھیک ہے ادھر دیکھئے میری طرف تاکہ میں اگلی بات بھی سمجھا پاؤں آپ کی خدمت میں اب جو میں نے بات کہی تھی طرح دوبارہ واپس پلٹی ہے دو آنکھیں سرکار کو یہاں عطا ہوئیں دو دل میں تھی دو یہاں تھی ٹوٹل کتنی ہیں تو اڈا تصابیت میں انہوں سے ہی نہیں لگ دا وہ جے زبانہ ہیں نا تب بولا نا چاہ پوچھ بھی نہیں یہ ہوں کنی آنے ہیں تو میں نے کہا جس کی چھے آنکھیں ہوں اس کے بارے میں کوئی جاہل ہی ہوگا جو کہے گا کہ انہیں تو غیب کی خبر نہیں میں نے کہا ان آنکھوں سے یہ جہاں دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے یہ جہاں دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے یہ جہاں دیکھتے ہیں کونسا جہاں جہاں جو چھپا ہوا ہے اسی باسٹے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بخاری شریف میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے آپ نے فرمایا جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہونا تو یہ مت سمجھو کہ قبلت ہی ہاں ہونا میرا قبلہ ادھر ہے مضالب یہ نہ سمجھنا کہ میں نے قبلے کی طرح مو کر لیا اور میں ادھر ہی دیکھتا ہوں مجھے تمہارا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ حضور نے خود فرمایا ہے غور کرنا غور کرنا فرما یہ نہ سمجھے قبلت ہی ہاں ہونا میرا قبلہ صرف ادھر ہے تو میں ادھر ہی دیکھتا ہوں تو صحابہ نے پوچھا پھر حضور آپ کیا کچھ اور دیکھتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم ہے جب تم رکو میں جاتے ہو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے اور جب تم سہیتے میں جاتے ہو تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے میں مصطفیٰ وہ بھی دیکھ لیا کرتا نعر تکبیر نعر رسالد عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تاج دار خطب نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے گھرامی کا در حضرات بیٹے آپ میری طرف دیکھیں سوفی ہے ادھر میرے الویک بس کریں نو ٹکا دے تو ہون زرہ سبان اللہ بھی کہل ہے سویر دے نو بیک کی جانے نو چلن دے گال کر میں نو بھی چلن دے میں کلاس چ بین اللہ بند ہوں بابا سمجھا رہی ہے یہ بھئی آپ کی پیر بھائی تیرے پیچھلے چار پائیں دی اور اگلی بات بھی سننا اگر یہ بات آپ کو سمجھا یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شانیں بخشی ہیں یہاں بھی آنکھیں ہیں یہاں بھی آنکھیں ہیں یہاں بھی آنکھیں ہیں پھر کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا نہیں بتا میں کہا کھڑی تو آڑی دیوار کوئی اتنی باتوں میں بھی کر سکتا ہوں دس ہو کھڑی تو آڑی دیوار ہے یار کمال والی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار تو دیوار جیند جان اللہ بندہ سمجھے تو بولے دیوار تو دیوار نبی کو یہ بھی پتا ہوتا تھا پہاڑ کے پیچھے کے آہ آہاں یہ بھی پتا ہوتا تھا آپ ایسے کریں امام جلال ادن سیوتی شافی رحمت اللہ آپ کی الخصائصے کبرہ اٹھا کر دے کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے آپ ایک سفر میں جا رہے تھے ساتھ میں صحابہ اکرام تھے اور وہاں پر جب پہنچے تو پانی ختم ہو گیا صحابہ اکرام نے کہا حضور پانی ختم ہو گیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے اگر پانی تھوڑی دیر اور نہ آیا تو شاید یہاں پر جانور وہ بھی مرنے پر آ جائیں اور شاید کوئی بندہ بھی بہت ہو جائے ایسے ہی حالت بن گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت مولا علی کو بھولایا سمجھائی نا اصلی سنی جویں علی دیناتے بول دا ہے ہوں جو بولو اصلی سنی آپ نے مولا علی کو طلب فرمایا علی در آ جاؤ آگئے دو سے ابھی اور ساتھ بلائے آگئے آپ اگلی گالتے آپ پہ بولنا جب ہی نبی دا علم غیب ہے کے نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو جیہ کا فرمایا اے دے پچھلے پاس سے ایک کارے رنگ دا ابشی اوٹھتے اتھے پانی لے کے جاندہ پہ آئے انہوں درہ پھڑ کے لے کے آؤ بے ریال علم غیب نہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا میں کہا دیوار ایتے پہاڑ ہے خدا دا خوف کر اچھا مزے کی بات اتنی گرمی پانی پہلے کوئی نہیں سیابا اکرام نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھو نا تو سی دیکھنے پہ ہو دیکھو نا تو انہوں علم غیب تا نہیں نا تو تو انہوں کی پتا تیجے اوٹھے بندہ نہ ہویا اسی تا پہلو تے لگی یہ تا اسی تا جان دے رمانگے کاش کہ میری سننی قوم پہنچنے والی بن جائے پہنچنے والی بن جائے سیابا اکرام نے یہ نہیں کہا چونکہ وہ صحابی تھے نا وہ یہ بات کیسے کریں میرے نبی نے فرمایا مولا علی نے اسی وقت اپنی سواری کو سیدھا کی اور پہاڑ کی جانب آپ جب پہاڑ پار کیا تو دیکھا ایک عبشی آ رہا ہے کالا رنگ ہے اس کے پاس پانی ہے آپ نے راستہ رکھا رکھ رکھ گئے کہا پانی دے کہتا نہیں دوں گا آپ نے فرما دے نہیں کہ میں آما آخر علی تھے ایک دبکہ سنیاتے ڈال گیا کہیں تھا ٹھیک ہے جی دنہ پانی آپ نے کہا چل میرے آقا کے پاس تو وہ کہنے لگا تمہارا بھی آقا ہے کیا ہے ساتھ چل پڑے ادھر دیکھنا پہاڑ سے جب اتر رہے تھے نا تو سامنے حضور جلوہ گرتے یہ یہ بات میں آپ جو کہہ رہا ہوں نا امام سیوتی نے لکھی اللہ کر کے تمہارے یہاں لگے پھر آپ بولیں کہتے ہیں وہ جب حضور کے چہرے پر ایسا حسن تھا پہاڑ سے اترتے وقت بندہ ہمیشہ نیچے دیکھتا ہے ورنہ گر جاتا ہے لیکن یہ پہلا بندہ تھا کہتے ہیں کہ ایسے حضور کے چہرے کو دیکھا پھر اس نے نیچے نہیں دیکھا بس مصطفیٰ کو ہی دیکھتا چلا پھر نیچے نہیں دیکھا اس نے اچھا ویسے اتر بھی آیا میں کہتا ہوں وہ نیچے دیکھتا کیسے وہ تو اوپر جا رہا تھا تو اوپر ہی دیکھنا تھا نا کدھر اوپر جا رہا تھا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو بھائی حضور کی خدمت میں آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہاں بٹھائیے بیٹھ گئے فرما پانی لائیے پانی آ گیا محبوب پاک نے فرما مسکیزے کا دھرا موں کھولیے کھل گیا نبی پاک علیہ السلام نے موں کھول کے فرما سامنے برتر رکھئے فرما رکھ دیا نبی پاک نے اپنا بیچ میں نورانی نورانی گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ موں میں رکھ دیئے وہ جو مسکیزہ تھا اس کے موں پر رکھ دیا پانی نکلنا شروع ہو گیا اب جناب پانی نکل ایک برتن بھر گیا دوسرا بھر گیا تیسرا بھر گیا چوتھا بھر گیا جانوروں نے پی لیا بھر لیے گئے مسکیزے بھر گئے سب نے پی لیا ابھی وہ مسکیزہ ویسا ہی ہے وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پانی سارا مصطفیٰ کی انگل جو سے نکل رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالد نعرہ رسالد عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت رفعات مصطفیٰ تاج دار ختم نبووت ہائی 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 اللہ اکبر انشاءاللہ میلاد کا صدقہ کرم ہوگا انشاءاللہ میلاد کا صدقہ کرم ہوگا انشاءاللہ سن لو میری گال چھلی بار پئی ہووے نا تے کچھی ہووے تے دسا رپنیاں دیئے تے یہ پجھی جووے تے بھی یہاں رپنیاں دیئے یہ مت سمجھیں کہ یہ اندر بیٹھا تو اس کا ریٹ کم ہو رہا ہے اے دن سمجھو بھی یہ نا ساڑھی عشقالی چھلی پوچ دی پئی جے ہائے 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 میں ہوں سادہ بندہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا لیکن ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے بہرحال جس جس نے کیا ہے وہ خمیازہ بھگتے گا اور کئی بھگت رہے ہیں سمجھا رہی میری بات کی توجہ میری طرف کیجئے اللہ تعالیٰ ملا شریف کا صدقہ حافظ صاحب کو رہائی عطا فرمائے آباز کمزوروں والی ہے بندی آنے یا آمینہ کوچی ادھر دیکھئے میری طرف جو میں بات کیا رہا ہوں سارا پانی عطا کر دیا اچھا بات میں نبی پاک نے کیا کیا ادھر دیکھیں بیچ میں تو آت رکھا ہوا تھا ایسے آپ نے ایسے کر کے جو مٹھی بند کینا تو مشکیزہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے مشکیزہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے آپ نے حضرت علی سے فرمایا گانٹ لگاؤ انہ نے گانٹ مار دیتی فرما مشکیزہ انہوں دیو دے دیتا ہے آپ نے فرمایا جاؤ کہنے ہون کدھا جاما جڑا چوپ بیٹھا ہے پتہ نہیں مقدری ستے نے میں ہون سانیاں تے لکی آپ نے فرما جاؤ کہنے ہون کدھا جاما آپ نے فرما کی مسئلہ ہی انہیں کہ ہون جو اکھی ویکھی بیٹھا ہون کدھا جاما اے داما کونی اور سونے ہون دس ہو تسی کون ہو مولا علی فرمانے لگے یہ میرے آقا ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں تے کہنے لگا پھر ہوں او دائی جاما کلمہ پڑھا ہو آپ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد میرا مقدر بدل دیتا جے نا تے میں نو بھی بدلو نبی پاک نے فرما نیڑے لاگ گئے ایس طرح دو ہاتھ اینج پھرے اینج ایمام سیتنو پڑھ لو اینج ہاتھ پھرے او دا رنگ اینج ہو گیا جی میں چود مندہ چان پہ آ چمک دا ہوں گا بلکل نقشنین اپنی جگہ تھی آگئے تے کیا سینو جمیل فرما ہے کلمہ پڑھ لیں ہاں جی ہو گیا کم ہو گیا ہے فرما ہون جا کہیں دے یا رسولہ ہون جان دی چاسلی آئے گی لہوڑی پانی اپنا لدی آئے جناب تے اوٹ نو لے آئے تے ٹرپے آئے قبیلے کے قریب جب پہنچا نا تو وہاں پر وہ جو قبیلے والے تھے وہ اپنے اونٹوں پر بیٹھ کے تے جناب گوڑے بجا آگے وہ یہ ساڑا بندہ تین دن کی مسافت تھی جہاں سے یہ پانی لینے جایا کرتا تھا تین دن کی اتنا پانی کی قلت تھی وہ ڈھونڈ رہا ہے ہمارا گلام کدھر گیا اچھا جب وہ اونٹ بھی وہی ہے مشکیزے بھی وہی ہیں جدہ اتے بندہ بھئی اٹھا ہے بظاہر اس کا چیرہ بدلا ہوا ہے اس کو جب دیکھا تو سارے ہاں تھی جناب اپنی ہاں تلواراں تے نیزے سدھے پدرے کر لے میں انہوں پھڑوے بندہ کے رو ساڑا بندہ لگ دا انہیں مار چڑے ہے تے اے ہونہ پانی کابو کر ہی جاندہ ہے جدو نسے نا او کہیں دا کی ہو گیا جے میں انہوں مارو ہو مثال دے طورتے تاہر پہی نام ہے دا شہزاد نام ہے ان میں اپنی ہلیاں بدلے آو بے تے میں اتنا نو بشان دے تے میرے نصر دے میں کماؤں تاہر تے انہوں کی ہو گیا میں انہوں مارو ہو گیا اور شہزادیاں تے انہوں کی ہو گیا تو اگلا پریشان ہوں دا بھی یاری میں انہوں کی دا جاندہ وہ کہیں دا سرکار میں انہوں نہ مارو تسے ہمیں توڑ پہ ہو انہیں آکھیں تو کاؤں ہیں انہیں آکھیں میں اوہی ہیں جڑا گے آسی ناں وہی ناں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں تو تو وہ ہے ہی نہیں آپ نے وہ کہنے لگے جڑا ہبشی سی نا پہلے تھے بعد سارا کام ہو گیا کہنے لگا میں دستا تُسی کون ہو اگل جی تو اڈنام تاہرے تو اڈنام شہزادے تو اڈنام کی یہ جی کاری کاری یمجد صاحب تُسی یمجد ہو جی تُسی فلانے ہو جی تُسی فلانے ہو جی اوہ میرا بادشاہ جی کہنے لگا میں شاک کر لائے جاؤ میں تو اڈیاں بوڑی یا نوی پیشاناں گا تو اڈنیاں نوی پیشاناں گا اے ایک کو کال کرنا لی میں انہوں مار دے ہو واجہ مٹھیاں واجہ مٹھیاں واجہ مٹھیاں اوہ یو سارے پریشان اوہ یار ہے سارے انہوں جاندہ ہے اے ہیوی یو نہیں نقشنین اپنی جگہتے رنگ چٹا کیا سونا جوان اوہ تُو کون ہے کہنے لگا میں اوہ یا کہنے لگا میرا غلام سے کہنے لگا ہون نہ کل کریں جدو میں گیا سی تیرا غلام ہون میں مصطفیٰ دا غلام واجہ مٹھیاں نارا تکبیر نارا رسالد نارا رسالد عظمت و شان مصطفیٰ پانچ دارے حد میں نبوت دسو بے سواد آیا کہنے لگا ہون میں گیا سی تیرا غلام ہے ایسی پر ہون میں غلام مصطفیٰ بن کے ہون دا پیا شابہ 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 جزاک اللہ خیر وحسن الجزا کو گال سمجھائی سنگیانوں کے کوئی نہ آئی سمجھا رہی ہے یہ حضور کا کمال ہے اب میرا وہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں ادھر ہی رہتا لیکن واپس بلٹیئے میں دلیل یہ دے رہا تھا محبوب پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ہے وہ تو پہاڑ کے پیچھے کا بھی پتا لگا لیتے ہیں اب بات سمجھائیے آپ کو گرامی قدر حضرات پتہ نہیں لوگوں کا دماغ کہاں یہ کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں ایسی باتوں کو سمجھتے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں آپ کو پتہ نا مدنی چینل والے جو بزرگ ہیں سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد علیہ السطر قادری صاحب آپ بڑی حکمت سے کام کر رہے ہیں جب دشمنانے سے عبا پیدا ہوئے نا تو آپ نے کمالی کر دیا ایک نعرہ لگایا ہر صحابی نبی لاؤ جی اے نعرہ لاؤن دینال جن نے سننی سنن طبیعت پھلنا بر گی تے جن نے رافضی کیڑے سنن وہ تڑھ فنڈا پہ ہے کیا بھی کوچھ نہیں چھڑیا بھی کوچھ نہیں سمجھا رہی ہے اگلی بات سنیئے پھر لوگ دشمن بن گئے نبی پاک کے چاروں خلفاء میں سے پہلے تینوں کے ہم ان کو نہیں مانتے بس پہلے خلیفہ علی ہے ہمارے نزدیک جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہے وہ سننی ہوتا ہی نہیں پیر ہو تو لائے کے بیعت نہیں مولوی ہو تو لائے کے امامت نہیں ناتخان ہو تو لائے کے ناتخانی نہیں نقیب ہو تو لائے کے نقابت نہیں ہمارے سڈیج پہ وہ آئی نہیں سکتا ہمارے سڈیج پہ وہ آ سکتا ہے جو چودہ سو سالہ عقیدہ اپنے دل میں رکھے اور یہی عقیدہ میرے مجدد پاک نے بھی دیا ہے میرے آلہ حضرت نے بھی دیا بس افضل سب سے سیدنا صدیق اکبر ہیں افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا پڑے گا آپ کو یہ مسئلہ کوئی عام نہیں ہے مولا علی نے فرمایا تھا فرمایا جو میری شان بڑھائے ابو بکر عمر کی گھٹائے فرمایا لمہ پا کے لٹر مارانگا پنجابی ترجمہ کیتا ہے کئی بندے پی گئے ہو صدق جامع یہ مسئلہ ہی ایسا ہے اور سیدی آلہ حضرت صاحب نے لکھا فتح و رضیعہ کے اندر ابو بکر 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 سنگا بار سنگا بار سارے بہن سارے اللہ آپ کو خیر و برکت دے بیٹھے جب ایک نعرہ لگا رہا تو چک کیا کرے او دا پتہ نہیں اتحاد ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے پر نعرے ہاں دے بیچہ اتحاد راکھ لاؤنا کیوں اللہ مام جزاب تو دھوڑا جا کو مربانی کریا کرو اب بیٹھے ہو تو بات کہیں دور نہ چلی جائے جو میں آپ کے خدمت میں کہہ رہا ہوں بیلکل جو اس کے خلاف بولی بولے وہ سننی ہو سکتا سیدی آلہ صاحب نے فتاور رضیہ میں لکھا ہے فرمایا کہ یہ مسئلہ فروئی نہیں ہے یہ بابِ عقیدہ کا مسئلہ ہے افضلیتِ صدیقِ اکبر والا مسئلہ بابِ اوے بولو افضلیتِ صدیقِ اکبر کا قائل ہونا یہ بابِ عقیدہ کا مسئلہ ہے عقیدہ سیٹھو گا تو ہمارا پیر بن سکتا ہے تجدو سیٹی نہیں تھے چکے مارے توجہ ہے بات کہیں دور نہ چلی جائے اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے عزیزانِ مکرم ساتھ ساتھ ذرا اپنی ٹویننگ بھی تو کرنی ہے ہم حضرات نے اس بات کو سمجھیے رہ گئی بات میرے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علمِ مبارک کی لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کے تفسرے کرتے ہیں بڑی ہی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں میرے حبیب وہ ہیں کیا دیوار کیا پہاڑ کیا آسمان کیا عرش کیا فرش کیا قبر مصطفیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ باتیں واضح کروں سیدی امیری آلِ سنت نے ایک نعرہ لگایا ونڈ کر دی صحابہ کے دشمن جب آئے تو فرمائے جب بھی میرے مبلغین نوٹ کریں جب بھی حضرت ابو بکر صدی کا نام لینا تو کہنا ہے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدی فرمایا پہی نو ساٹھ مارنی ہے بعدیں کام کرنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا ہاں ہاں امیری آلِ سنت کا انداز ایسا ہے آپ کام کرتے ہیں نا وہ کام شور مچا دیتا ہے نہیں توجہ فرمائی ہنے دیکھ کچھ نہیں کام کرنا ہے جناب اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق عیاض اسلام کے تیسرے خلیفہ اسلام کے چوتھے خلیفہ لو جی اے جدو بچے بچے نو پاک گیا میں کہتا تو جنہ ماردی پیٹل ہے تیری دارت کوئی نہیں گلنی پھر جب یہ ختم نبوت کا دن آیا تو سیدی امیری علیہ السنت نے فرمایا آج کے بعد نوٹ کیا جائے جب بھی میرے نبی کا نام لیا جائے تو یہ نہیں کہنے ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ سبھی محبت کی الفاظی سے بھی بڑھ کے لیا ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے اللہ کے آخری نبی عقیدہ بھی گھول کے پلا رہے ہیں لفظوں میں پھر بھی کئی کہتے ہیں تم کام نہیں کرتے میں کہا ٹھیک ہے بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں کہتے ہیں آزان تو پہلے صلاة و سلام نہ پڑی تقریر سے صلاة و سلام نہ پڑی صدقے جاؤں امیری علیہ السنت پر تقریر بھی شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں پڑیے صلاة و السلام علیکم موڈ ڈی ایتھو باندے نے بجیڑے بین چنگے چنگے دانے بین جیڑے دوئے نے ٹیمنال پور جان آواز پھر کمزور ہو رہی ہے میری جان یہ کام کرنے کے نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بزرگ گھر دے اپنے رنگ گن دینے نا سمجھا رہی ہے بابا جی خادم حسین عزوی دا اپنا رنگ ہے سیدی و سندی امیری آل سنت حضرت علامہ پیر محمد علیہ ستار قادری انہ دا اپنا رنگ ہے اور انہ دی تعلیمات دو لفظہ ہی دسا ساڑے کالے میں دینے گال کی دی میں دنوں گال بڑی پسند آئی کہ انہ دنے امیری آل سنتوں نے جیڑے غازی بڑھون دے نے تے باباوں ہیں جیڑے شہادتیں جذبے دے چھڑ دا ہے رنگ اپنا اپنا ہے رنگ اپنا اپنا ہے سارے ہی ساڑے نے رنگ اپنا جیڑا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ساڑا ہے جیڑا عقیدہ ٹھیک ہوئی نہیں لائے جاؤ چوکے جی دردہ ہے لائے جاؤ ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے یہ کام کرنے کی حکمت ہوتی ہے لیکن جو میں بات کہنے لگا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنا دوں ایک ایسی بات کہوں ہر بندہ سمجھے ہر بندہ لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ٹیکنیکل لفظ نبی کا ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں علماء لغت لکھتے ہیں نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا سوری صاحب تسیل تھی چوب بیٹھے جو میں کوئی امانت راکھ کے چلا گیا او میرے حضوردیاں امانتاں اوی اللہ دا نام انہو جڑی مگا تو انہو ایک جملہ سمجھ آ جائے نا تو تسی کہنا یار اب ایک بندہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تو سی انہو آکھ یا نبی نہ کہے تے یا علم غیب مان جو نبی تو کہیں دے یوننے جنو علم غیب ہو نبی دا مطلب یہ انہو غیب کی خبر دینے والا بیٹھے ہو وہ ایسے واس جاتے ابو جہل اپنے ہاتھ دے بینا کنکری یا باندھکار کے آگے لکو لیں یا چنگی طرح باندھکار لیں یا چنگی طرح نبی با کے پاس آگے مولانا روم نے مسنی کے اندر لکھا ہے کہ اندھا دسو جی میری مٹھی چکی ہے تو آپ نے فرما جیمہ دساند فیر تیری سے تکی اثر ہونا ہائے 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 تیری سے تکی اثر ہونا کنکری ماں مان جاں گا تو سچے نبی ہو آپ نے نا اوستو بھی بڑی گال کی تھی فرمایا میں دسان اے کونے یا اے دسے میں کونہ سو علماء نے یہاں بڑا ایک نکتہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ابو جال کو چاہیے تھا وہ کہہ دیتا نہیں نہیں تسیدس ہو بس تسیدس ہو بس تسیدس ہو ابو جال نے گل ہی نہیں کی تھی کہندہ اگر اے دسے تو کیا ہی بات ہے کیوں علماء فرماو دینے ابو جیل نو پتا سی بھی آج تائیں پتھر بولے آنے ابو جیل نو پتا سی پتھر بولے گا آجے پتھر بولے گا آجے پتھر بولے گا سا را کوش ہو جانا ہے تا انہیں فورا کہا ہاں اگر یہ بولے تو پھر تو میں جلدی مان جاؤں گا نبی پاک نے توجہ فرما ہی نا کہ مٹھی دے بیچے کنکریاں نے بھی مصطفادہ کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑی آجا آپ نے تو صرف بات سنی اور سبحان اللہ کیا دی اور چسکہ لے کے آگے جا رہا ہے کھلو وہ کھلو وہ کھلو وہ بھائی اقیدہ بھی لے کے جاؤ بھائی یہ کنکریاں دو تھی یا تین تھی یا چار تھی کس کے قبضے میں تھی بولو 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 ایس گالتے سجے قبضے بیکھا جی جڑا کو چوپ روئے انہوں تھی کہا دیں کہ تکا سٹا آٹوی کئی ہن دے جے انہوں جگاؤ علماء کہتے ہیں جب تک کنکری چپ تھی اور نبی کا نام نہ لیا اور وہ نہیں بولی اس وقت تک کافر کے چونگل میں تھی اور جب اس نے نبی کا نعرہ لگایا ابو جہل یوں پھینکے چلا گیا وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالد نعرہ رسالد عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تاجدارِ حد میں نبوت ہائے ہائے ہائیو سنگیو سنگیو اینکالیا اینکالا آشک مانا اینکالا جین نہ بان مرے نراز نہ ہونا میرا پتر نراز نہ ہونا درا جاک کے بیٹ پتر آجے میں تین دقریران کر کے بھی انہیں جوشنا بول دا بیٹھا اوے پتا میں انہوں بھی ہے رب دی قسم میں میں انہوں بتا میں ٹور جانا ہے میں مر جانا ہے مر دوسی بھی جانا ہے پر میں کہینا اینج مرانا اینجی حضور دے گیت گوندہ پیامتے تھے ترجمہ تے چاہ سا جاوے نا پھر سوا آگا اللہ دے آب بندے آقا زامانی اس دن پوریاں اونیاں نے جنہیں بیٹھے مہوتا اونی اجنے بیٹھے ہو ایک بندے دا اگر آج مائنسیٹ ٹھیک ہو گیا نا کی دا ٹھیک ہو گیا بے حضور نویل میں غیب ہے اے جنہیں نہیں ماندے کم لے جے میں تو آنوں پوری یقین دنال کے اندہ پی آن جو میں دین پڑھے آئے او دے صدق دنال میں فرک کرونا لے بھی آگاں تے میں بھی آگاں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں گوڑے بھڑ کے بیٹا پتر چھاڑ کے بیٹا تکڑا ہو کے نراز نہ ہونا پتر صدہ ہو صدہ ہو چوگڑی مار کے بیپ ہوتا ہے بھا 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 جاگ کے بیٹھو یہ تو پسینہ تو ہون آیا ہے ہا جی صاحب بندے تھا گئے چلیے یار نارہ تکبیر نارہ رساند نارہ رساند عظمت و شان مصطفی تاج دارے ختم نبوت ہائے 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 واہ بھائی واہ یار یار میں تنوں سیدہ ساں اوہ نارے سانیاں دے لاؤ کتیاں دے کادے نارے ہوں دے او دادی قسم مدینے آڑا اپنے کتیاں دے بیچ میں نو شمار کر لے نا اللہ دی قسم چوکے کہنا میرا کام بڑھ جانا جا کتیاں دے بیچ میں نو شمار کر لے 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 نو ش اللہ آپ کو خیر و برکت اتا فرمائے اللہ آپ کو خیر و برکت اتا فرمائے بات سمجھائیے آپ سب ہی ادرات کو گال لئیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد مدنیا سے گال لئیے جناب اے اہمین تسیہ یہ نا سمجھو بھی جوان کیوں بول دینے کرنٹ پورا جے اہمین نہیں بندہ بولتا کرنٹ پورا کر کے جاؤ جیدی کو بیٹری لوز ہوئی پھر دی جے نا آج لاو جے دا میں کرنٹ لاندہ تکڑے ہو کے باؤ سارے میرے ویرس جے کب اور میں ویخدہ پہ کرسیاں تے بیٹھے بزرگ بڑی چست دینال پہ سون دے جے اے جڑے چوب بیٹھے ہو نا میں سبی کر چاکے بابیاں کل چل جانا جے تو آٹھے نال تو سون آؤ بول دے بیٹھے جڑے کرسیاں تے بیٹھے جے سمجھا ہوں دی بھئی اس واسطے بولو نے آہو آمین جل جانا جے آو 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 پھر اگلی بات بھی کہوں آپ کو گرامی قدر حضرات ایک اس میں یہ نکتہ تھا ایسے اس کے ہاتھوں میں تھا جب بولے نا حضور کا نام لیہ گیت گئے آزادی بھی مل گئی تو مصطفاد ایک قدم بھی مل گئے آئے آئے ایک اور دوسری بات دوسری بات بھی توجہ طلب ہے یار آپ پہ سون کے ٹور جانے ہیں حضور دے شانِ علم ویغ تے صحیح نا اور شانِ کمال ویغ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں یہ کون ہے یا یہ بتائے میں کون ہے اس نے کہا یہ بتائے اتنی دیر میں آخر جو بولتا ہے نا جو بولتا ہے انسان ہو نا ہمارے اندر کیا ہے جسم بھی ہے دل بھی ہے شعور بھی ہے زبان بھی ہے قوتِ گویائی بھی ہے اب وہ چپ کروئے اوے پترا چپ کریں ایک واری ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے تب ہم بولتے ہیں ایدہ ہی نا جس کے اندر شعور نہ ہو اسے پتہ نہیں ہوتا یہ ہے کون شعور ہو گنگا ہو بتائے کیسے سمجھ آ رہی ہے زبان ہے لیکن دل میں عشق نہیں تو وہ کیسے کہے گا کہ یہ کون ہے مطلب نبی پاک نے نگاہ فرمائی نا وہ جو چھوٹی سی گنگ کری تھی اس کی حیجت کو بدل کے رکھ دیا اس کو آپ نے شعور بھی دیا اس کو آپ نے دل بھی دیا اس کو آپ نے نگاہ بھی دی اس کو آپ نے زبان بھی دی اس کو آپ نے عشق بھی دیا اس کو آپ نے پہچان بھی دی اور یہ طاقت بھی دی کہ ابو جہل کے ہاتھ میں بھی میرا نام لینا ہی لینا شہزادہ اللہ خیر و برکت دے وے یار جنہوں سمجھ آئی ہے چاسوی آئی ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو آپ کہیں کہ تھوڑا سا اور آسان کر دیں اے میں کہہ ہونے ہو یا لو قرآن دے وچوں کر آنگے آپ حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے آپ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے ترجمہ سنو فرمایا میں تو آنگا دسا آج جو تسی کی پکایا ہے کی کھا دیت کی رہ کے آئے ہو نہیں مزا آیا نہیں مزا آیا فران سیٹا لے ہو نہیں آیا ہاں آپ یہ قرآن مجید ہے میں اپنی طرف سے تو بڑی نینا یہ صرف ایک بات ہے ویسے تو انہوں نے مردے زندے کیے بیماروں کو شفا جابی نصیب فرمائی سمجھائی نا اندوں کو آنکھیں عطا فرمائی نبی ہوتا ہی وہ جس کے پاس یہ سارے کمال ہوں اور یہ جب عیسیٰ کا مقام ہے جو حضور کے مقتدی ہیں پیچھے کھڑے ہونے والے تو جو سب کا امام ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے سمجھو نا میں بتاؤں کیا کھایا کیا پکایا کیا رہ کے آئے ہو تو میں نے کہا یہ دعویٰ تو نبی کر سکتا ہے اور آپ بتاتے تھے تو اگر یہ بتا سکتے ہیں تو بتا مصطفیٰ نہیں بتا سکتے اور سن کیسے کمال کی بات ہے سن میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر جب ہوئی نہ بخاری شریف پڑھو قرآن پڑھو چوتھا پارا نومہ پارا تفسیر پڑھو نہ سارینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب میدانِ بدر میں پہنچے حدیث کے لفظیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ نے وہاں پر لکیریں لگائیں ہاتھ میں چھڑی تھی فرمایا حازہ مسرع فلانن فرمایا عیتھ فلانا مرے گا جیڑا جیندہ بیٹھا وہ بولے حازہ مسرع فلانن فرمایا عیتھ فلانا مرے گا اور حدیث کے لفظیں وَا يَادَعُوا يَادَحُوا عَلَ الْأَرْدِ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے نشان لگائے اگلے جملے سے سننی بولے راب یہ حدیث کہتا ہے اللہ کی قسم دوسرے دن بندہ وہی مرا جہاں مصطفیٰ نے لکیر لگائی ہوئی ابھی کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا ہے میں کہاں مصطفیٰ کو پتا ہے ہائے 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 میں ایک بات اور کہوں یہاں ساتھ ہی عدرات علماء کی دور نبی پاک جنگِ تبوک پہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جنگِ تبوک پہ جا رہے ہیں ساتھنا ایک سے آبیت ہے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کرو میں شہید ہوں فرمان نہیں صدقِ جامع یار کیوں انہیٹ لیبیٹ اللہ دے بندے ہو میں ٹول پلاہ دا بھی ٹاپ جانا تسیہ جے سواریاں بڑھنے کے کھلوتی جا رہی نہیں جاؤ اللہ دے ہو بندے ہو تھوڑا جا مہربانی کرو اب جو میں بات کر رہا ہوں دوبارہ سنو میرے ناشتر ہو خدا دن آجے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کرو کہ میں جنگ لڑتے شہید ہو جاؤں حضور نے فرمان نہیں میں تیرے یہ دعا کروں گا کہ تُو گھر میں آئے تجھے بخار چڑے تُو فوت ہو جائے لیکن تجھے شہادت کا رتبہ میں دوں گا حضور یہ کہتے وہ کہیں دعا کرو میں جنگ لڑتا شہید ہوں حضور فرمان نہیں تنو بخار چڑے تنو شہادت در رتبہ میں دیں آنگا ابھی کہیں دے نسانو یہ مسئلے دے سمجھ نہیں آئی جگہ جدو جدو اسی مدانے تبوک دے اپڑے نا شہرے تبوک دے کہ کافران آل ساڑی جانگ ہوئی کوئی نہیں واپس آئے وہ بندہ بیمار ہویا شہید ہویا وہ سلے سا نو سمجھ آئی بھئی نبی پاک نو تے کہندہ پیاسی میں جانگ لڑتا شہید ہوں حضور اس تو نہیں سکیں دے پہ حضور نو پتا سی علمے غیب جا سی بچانگ تہوڑی نہیں تا دعا کیوں کرا ہاتھ اٹھا کے اور کو سواد آیا ہے اور زندہ آباد اور زندہ آباد اور جیو نعر تکبیر نعرہ رسالد نعرہ رسالد عظمت و شان مصطفیٰ تاج تار خطب نبوت توجہ ہے میرے سنگیاں دی کہاں بیٹھے اور آپ کو پتا ہے اس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو نہیں لے کے گئے تھے پتہ ہے آپ ادرات کو جنگ تبوک میں حضرت علی کو نہیں لے کے گئے تھے حضرت علی کو فرمایا کہ مدینے میں آپ نے رہنا ہے مرد عورتے بچے آپ کے سبور دیں منافق آگئے کافر آگئے کہنے لگے تو تو شیعر ہے کیا بلکل آم انہوں حضور نہیں آکھ ہے کہنے آج شیعر دی لیڑ سی شیعر رہی تھے پھر دے جی میں منافق گلن کر دینے مولا علی نے غصہ چڑھیا آپ بیٹھے کوڑے تھے تو جناب نسایا تھا پیچھے نبی پاک نے فرمایا علی میں تو تجھے چھوڑ کے آئے تھا وہاں پہ تو تو ادھر کدھر حضور میں انہوں شریک کانتان نام آ رہے ہیں پنجابی دہ ترجمہ کردہ پہ ہاں میں انہوں وہ تانک کر دینے میں آتے ہیں ہونے ہی ہونے ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ تیری میری مثال وہ ہو کہ جب حضرت موسیٰ گئے تھے تو اپنی قوم کو اپنے بھائی کے سپورد کر کے گئے تھے فرمایا میں جا رہا ہوں اور تو میرا بھائی ہے میں دجھے قوم اپنے سپورد کر کے جا رہا آچوکے بولو شان علی ہے اچھا ایک تھے جڑا نکتہ جے جے سمجھ آوے تو بولنا جے علماء فرماتے ہیں نبی پاک حضرت علی کو چھڑ کے کیوں گئے تھے فرمایا پتہ سی بھی ہوتھے کہ جانگ لڑنی شیر دی تو لوڑی نہیں پہنی لو آ بچلی گالسی جی اس واسے چھڑ کے ابھی کہتے ہیں غیب نہیں ہے میں کہا کیڑی غیب ایک مہینو بھی دست ہے اس لیے مولا علی کو چھوڑ کے گئے تھے بات سمجھا کریں آئے 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 یہ دا مطلب سنیاں دی میں فیلو بے تھی یہ دا نارا نا وجے اسی کو پانگ پی کے مارنے آ وہی اسی دے بابوزو مارنے آ نارا ہے آئے دلی آئے سبحان اللہ آئے 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 اتحاد ہو گیا ہے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے یہ اصل مسئلہ ہے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کوئی دل دیاں بطیاں بڑیاں کہ کوئی نہ بڑیاں ادھر آؤ واپس آؤ جنگِ بدر والدے نے نبی پاک نے نشان لگا دیئے وہ تو بیچ میں تبوک کی بات آگی تو مجھے وہ تین باتیں سنانا پڑ گی درہ واپس بلٹیئے ادھر دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی جانگ لڑ لی نا ہے بڑے کمال علی گال تفسیر مذری کازی سناولہ پانی پتی نو پڑو بڑے بڑے آئیمہ تفسیر نے اس بات کو لکھا ہے اور ادھر میرے بیکھا رہے ہو پائیے ادھر بیکھا رہے پران سیٹھانے سارے جیڑے بار بیٹھے ہو جیڑی ہیں ساری ہیں ماما پہنا پردیج پہنیاں سنو دیا نے ذرا دو میٹا اپنی ہیں گلنہ باندھ کر کے سنو گال بڑی سواد دیجئے نبی کریم علیہ السلام جدو جانگ لڑ لینا ہے سارے کافر جیڑے سیئے جو مزہ چکھاؤنا سی وہ چکھا لیا اس بات نبی پاک نے فرمایا آؤ ایچھے طرح نماز پڑی اللہ دا شکر ادا کریے آپ نے نا میدان بدر دے ویچھ نماز پڑی نماز پڑھ دیا نبی پاک نا مسکراؤن لا پہ نبی پاک مسکراؤن لا پہ جدو میرے سوڑے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ مسکرائے نا ظاہر سی بات ہے اللہ مام جد صاحب اے تو آئی مام مسجد ہے نا اے اگر نماز پڑھا ہوں دے انتا آپ پہ پیچھے کھلوتے ہو اے ویچھ مسکراؤ پہ جدو نبی پاک نے نماز پڑھائی نا سلام پہ رہتے کسی آبی کھڑا ہو گیا پیچھوں نے کہا یا رسولہ میں بے کہت اسی نماز میں مسکراؤن دے سی تو نبی پاک نے نہیں فرمایا تم اپنی پڑھ دا سی یا مہنو بے اخدا سی اے نکتہ جے نبی کا خیال آجائے تو ٹوٹ جاتی ہے نماز میں کہا تو تو خیال کہیں نہیں آئی تھے تا دیدار ہوئی جاندہ ہی وہ نبی کا دیدار کر رہے ہیں نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اپنا بے اخدہ نو چاہید ہے سیدی علی جگہ تے بہتا چالنا میں آج دوبارہ پڑھ تم ایک ہی کیتا آپ نے فرمایا ہاں میں مسکراؤ رہا تھا اسی آپ بھی کہیں دے حضور وے کھاتی اسی بھی ہے تی مسئلہ کی اسی حسونو نبی دعلم غیب چاسنو بھی چاسنو بھی ترپیہ واپس ہے جاک کے بیٹھے آڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یار وہ گالبے چھو ہو رہے ہیں سمجھ گئے ہو اس بات سے فرمایا بیچ میں مسئلہ ہو رہا ہے حضور دست ہوتے سہی تیسے کیوں مسکراؤں فرمایا جیسے لے جانگو رہی سی تیسے تھوڑے سی تو میں کی تیسے دعا اللہ نے جبرائیل پاک پانچ ازار ایک ازار تین ازار چار ازار پانچ ازار سب الفاظ موجود ہیں نا قرآن دے فرمایا فریشتیاں دی جماعت کلی سی وہ تو آڑنا لے آکے تھے توسی بیکیا نہیں بے توسی آڑے تلوار چوک دے سی تگلے بندے دو ٹوٹے ہو جاتے اکھ یہاں بیکیا تھے فرمایا فریشتے سن تو آنو نیرنے سی اندھا پارونا نے کارڈ دینا دی تو اڑ دیتی آگے آئے 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 سمجھوں دی بھئیے اوہ پجابی سمجھ دیو اے نا دیتا آہ حشر کیتا ہے میں مٹھا بولنا میں چیک کرنا ہے میرے حضور دی آشق کی تھے بیٹھے نے فرمایا جبرائیل نا جدو جانگ مکی تھی آپ پہ ہی چلا گیا انہیں نا میرے کوئی اجازت نہیں منگی تے میں نوہ آساتھ آیا میں نماز پڑھنے دیا سی نا تے پہلے اسمان تے جبرائیل پہنچے آنا تو آگے ہوں بوہ باندھ جتھو جبرائیل آندہ جاندہ سی بوہ کھڑکایا ہو گیا ہو گیا ٹھیک بوہ جو کھڑکایا تے ایک منٹ ایک منٹ پوچھیا کون آخے جبرائیل آخے کدر جنہ دے آتھ تھلنے آتھ نہیں تھلنے آخے کدر آخے یار کدر دا کی مطلب میں جانگ لانکے آیا باپس یاندہ بیاں اور آخے بوہ بند ہے کیا فرمایا رب فرما ہوندہ ہے گیا میری اجازت دے نال سی تے اونا مصطفادی اجازت دے نال آخے آہے ہاے 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 ہاں اور تُو تے ساڑے حبیب دے اجازت ہی نہیں منگی اور تاہین آگیا تیرے واسدے بہوا بند ہے تے فرمایا ہو اسمانہ تے کھلو تا سی نا تے میں ہوں ساری آلت میں کی دے میں نوے کے مسکرون آگیا اور تیرا نماز دے ویچو بے تیو دے علم دے حال ہے سبحان اللہ نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالد نارا ہے رسالد ماشا اب آز فرانسی ٹانے آدھی اوہ فرانسی ٹانے ہو اوہ فرانسی ٹانے ہو توجہو پرچیاں نا لکھیا کرو پرچیاں جدو ماں پڑھنا تو سارے کٹے کھول جان دے جے پتا ہے نا تو انہوں انہوں بھی لکھے علماء کے اختلاف کے بارے میں بس میں تو انہوں بھی کوئی گال داس دا جیڑا سیدی آلہ حضرت دے نظریات تے ہو سارڈا ہے جیڑا سیدی آلہ حضرت دے نظریات تے نہیں ہے پامے ہو پیر ہے پامے ہو مولوی ہے پامو پیر پرادو ہے جیڑا بھی ہے سانو ہو دی لوڑی کوئی نہیں چوک اپنا جنلی بھی اس طرح تا نکل جا سانو تی آلہ حضرت دے غلام چاہی دے بس اللہ اللہ تے خیر ساتھ اللہ دا ناجے زیادہ چسکے نہ لے آ کرو اب ایٹھے ہو بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا کرما ساکنا لیکن یار پہلوں آگے لگی یہ تو انہوں صرف صدہ رہا دس یہ اوہی ٹھیک نہیں دیل تا کر دا ہے بی جویں سارے انہوں ایک کان کان کر دے نے نا کڑ تے نا دی مت توڑ دے ما ایک باری یقین کر لیکن نہیں یار نہیں یار ساڑ دے نا مرشد نے تربیت نہیں کی تھی نہیں تا حضرت دے نا نیا چی کان برطانیہ تو بھی گاں جاں سمجھا رہی نا کوئی جناب ہے نو بہ گیا کوئی نو کو دعوت اسلام انہوں کو بس کرو یار کڑے کمی پہ گئے ہو بس کر دے ہو بڑے ہو گئے ہو چٹیاں ہو گئے یعنے اجے موچو زہر اگل دے پہو بس کر دے ہو یار خدا دا نام انہوں یار پتا تو انہوں بھی ہے تسی غلطی دے ہوتے ہو یہ سارا کوشت تسا سانوں دسے ہویا ہے آج اگر پھر گئے ہو بس کر دے ہو اللہ دا نام انہوں اللہ دا نام انہوں عزیتہ عجیبی کہنے ابھی تھوڑے جے سدھے ہو جو یار کیا خیال ہے جن نے بیٹھے ہو میں پیغام صحیح دے رہے ہیں دسوں میں میں تو انہوں صحیح داستہ پہ جی میں ایک کر دے نہیں نا یہ قدی ہاتھ میں وہ رکھا میں کہنا میرے کلو رینچ امام احمد رزادہ چی کاؤن لیکن نہیں نہیں یار ساڑے مرشدی تربیتی ہو رہے بارال کوئی نہیں اللہ میری عجیبی دعا ہے اللہ انہوں ہدایت دے وے اے ہونوی اہل سنت دے راستے تے آجان سمجھوں دی بھئیے ہونوی داتا صاحب دے راستے تے آجان ہونوی پیر میر علی دے راستے تے آجان ہونوی خاجہ کمرو دین سیالوی دے راستے تے آجان ہونوی غزالی زمان دے راستے تے آجان تے اے ہونوی سارے خاجہ مہینو دین دے راستے تے آجان ہونوی میری صلاح ہے سارے امام محمد رزاد غلام بن جان سیانے کے اندینے آگے لگی ہو بھی نا تو زیادہ پٹرول نہیں سیڑنا چاہی دا سمجھائی ورنہ سانو تیر تلواراں تے بڑییاں مار دے نے دیل بھی کر دا ہے لیکن نہیں یار چھڑو اہمہ وقت ضائع کرن علی گال ہے اہمہ چھڑ دے ہو چھڑ دے ہو خود بخود دیکھو یار میری گال سنو یار گالے بات کہیں دور نہ نکل جائے میں تا کھلو تا جے داتا صاحب دے پچھے اللہ اللہ تے خیر سے بس جنو داتا صاحب قبول کرنگی اسیو دے نالا جنو داتا صاحب نے تکے دے کہ کڑے میں کی بے قبول دے میں کو تا نہیں ہنداری اللہ دا نام انو یار اے وے کھو میں ہاتھ بننی بیٹھا دے آمہ ہاتھ بننی بیٹھا دے ہونہ پرچی لکھیا دے میری تار نہ چھیڑے یا دے نہیں دا موضوع بدل جائے گا تو سی لئے دے ہو چسکے پتا توانو بھی ہے سارا سارا پتا ہے توانو جیڑا امام احمد رضا دی بولی بولے امام احمد رضا دی عقید تیابے امام احمد رضا دی شان بیان کرے امام احمد رضا دی فکر تے کھلو بے نہ رفضی بنے نہ تفضیلی نہ خارجی نہ ناس بھی پکا سننی روے او دا عمل جنجدہ بھی اویس ہمارا باس ہو دیا چمنواستے تیار ہے بس آجاؤ توجہو بھئی توجہو اللہ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے گال دور نہ نکل جائے آؤ یا حضور دی شان سن دیا تو آنو کارٹ چاہو سن دی پہ انسی جو پرچیاں لکھانڈا پہ آئے آئے آج انہا ٹائم میں انہاں سامنے گال نو لگ گیا انہی دے جمعت انہوے کدیشریف سنا لینے سی جناب تجھے چوب بیٹھے ہو سلام نہ پڑھ لئیے ہلاو جلاؤ دو تین بندے میرے سامنے بایا کہ جی میں کوئی امانت راہ گیا ہندہ ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو سنیو آپ نراز تو نہیں ہوتے نا یہ صرف آپ کو جگانے کے لئے بات کرتا ہوں محسوس تو نہیں کرتے آپ تھوڑا جا کر لیا کرو کرو گے تا سبان اللہ کہو گے نا یار اللہ آپ کو خیر و برکت سے نواز ادھر دیکھئے آپ سارے حضور کے دیوانے ہیں میں پھر معذرت کھاؤں اگر کوئی آپ کی شان میں کوئی ایسی بات مجھے معاف کر دے نا صرف گالے اندیے یارا تکڑے ہو کہ سن لو میں انہو ہور چائی دا آئیے آئیے ذرا جتنے میرے پیارے پیارے بھائی دو سجن یار آپ جتنے جلوہ گر ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ سارا واقعہ آپ سنا رہے ہیں جبرائیل پھر واپس آئے کہیں دے یا رسول اللہ امینو اجازتہ میں جا سکھنا ہائے 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 دلوں چاہ سنا آئے دا گال تکوشنا نہ ہوئی سمجھ آ رہی ہے اس واسطے نا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں چلتا میں گئے تو آڈا ہونا جنو نہیں لگتا ساڈے نو سارے ہی پتا جے سمجھ آ رہی ہے اور صرف یہاں بات نہیں نبی پاک کا چچا حضرت عباس قیدی بن گئے اگل بڑی سننا نہ لیجی سارے میرے حال توجہ فرماؤ قیدی بن گئے کہہ دیاں دے بارے حکم بہت مختلف سن سارے ہائے فائنل جڑا لاسٹ حکم سی نا آخری جڑے اٹھے فیصلہ ہویا اوئے سی بھائی اینا دبی جڑے پڑھے لکھیں نا اومدینے دے بچے نو پڑھا دیں تے جڑے دو ساڑے بچے پڑھ لکھ جانگے تو چھڑ دیں ای دا مطلب علم دیوی کو قدر ہے دوسری بات انہاں کیا بھی جڑے پڑھے لکھیں نا جدو ایک گال ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے چاچے دیواری آگئی میں جڑی گالتے لے جانا چاہنا کاش کے تسی میرے نال چلو تو پھر سواد آوے چاچے دیواری آگئی آپ نے فرما چاچا جی دیو پہے چلو مارزی یہ تو آٹی میں تو انواکیا سی ٹول پلا دا ٹاپ جانا تسی پیچھے ہی رہ جاندے ہو چاچا جی پہے کڑھو اے حکم ہے سارے پہ پورے کار دے نہیں مرکل تو ہے ہی کچھ نہیں کہ نبی پاک نے اینجوے کھیا کیا کھیا جی مرکل تو ہے ہی کچھ نہیں وہ اگلی گال بھی سنید میں دسیل میں غیب ہے یا نہیں وہ فرمایا چاچا جی چاچی دینا رال کے جڑا تھائی لے جا پیسے بان کے ویڈے دیوے جا پور کے آیاں پھر اوہ کھا دے آستے نے یار کیوں تاہر بھائی یاسور جوانا اللہ تینوں سلامت رکھے مولوی نات خان سارے نارے لہن دینے جدو کوئی جدہ بندہ لابے میرا دل زیادہ خوش ہوندہ یار یہ عوامی بندے آن دے جذبہ پیدا ہو گیا ہے صوفی اتے وے خو موبیل چھو نکلو میں موبیل جمعہ کار لے نہیں یہی تھے یہ بلکل بلکل یا رسول اللہ یہ بلکل بلکل یہ ایسا ہی ہونا چاہتا اصل بات بدا کیا ہے سب کچھ قبول ہے نا تو غلامی رسول میں داڑی بھی قبول ہے امامہ بھی قبول ہے نماز بھی قبول ہے تلاوت بھی قبول ہے درود بھی قبول ہے ماں باپ دی عزت بھی قبول ہے ساچ بھی قبول ہے ہر شہ قبول کار پھیل رہے ہیں سیکھ ہے یہ نعرہ بہت اچھا ہے لیکن اس قبول یہ تمہیں صرف موت نہیں ہے اس میں بہت کچھ ہے یار وہ بھی قبول کرو ناری ہے میرا خیال ہے سمجھ گئے یونے ہو آ جائیے نبی پاک نے فرمایا چاہ چاہتا یہ جڑے پیسے کا ہر جرہ پور کے آئے سی حضرت عباس نے ہوتا ہے فرمایا باس بھائی باس 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 فرمایا میں حضور تو آڈے تو پہلویں بڑا متاثر سی اے میں تا اپنے نام قوم دی وجہ تو مکلمہ کونی سی پڑھ دا پیا میں تا تو آنوں ادھوں دا جاننا اے ہنو گال سنے جا تکڑے ہو کے ذرا فرمایا میں تا تو آنوں ادھوں دا جاننا جدو تسی چھوٹے ہوندے سی نا تا مالی مادے کار سی تو میں تو آنوں ویکھن جاندہ ہوندہ سی تا تسی چھوٹے دے ویک چھوٹے سی نا تا کسے ویلے میں یہ نظارہ ویکھے بھی تو آڈا نورانی نورانی ہاں چھوٹے تو باہر سی اسمانہ دا چان نکلیا سی شام دے بیڑے جدو مگیا نا مغرب تو باہر تے فرمایا تو آڈا ہاتھ ہیل دا پیا سی چھوٹے دی وجہ تو تے اسمانہ دا چان تو آڈیاں انگلیاں دے اشارے تے ہلی جاندہ اب میں تا ہوتوں دا تو آڈا دیوانا میں تا لوکا دی وجہ تو اے چھوٹے آج تا تسی کمالا ہی کار چھڑیاں او جے دا پتا تو آڈی چاچی نو تے میں نو ہے اور میں پور کی آیاں جے تسی ساڈے ویڑیاں دی گال جاندی ہوتے ساڈیاں دیلالے ویڑیاں دی نہیں جاندے نارے تکبیر نارے رسالد نارے رسالد عزمت و شانے مصطفہ عزمت و شانے مصطفہ تاجدارِ ختمِ نبوت سبحانہ اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے کو سواد آئے باس کر دے ماں چلو اگے چلو پھر چوپکیوں بیٹ ہم آگی بات سناتے ہیں جناب ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات چھڑ گی میں یقین فرمائیں آپ تجد تک کہنا فقیر لگا رہے اور حضور کی باتیں نہ ختم کریں اللہ کی قسم حضور کو اللہ نے وہ علمِ غیبتہ فرمائے نبی پاک نے کمال کر دیا ہے یا کیا دنیا کیا آخرت کیا قبر کیا حشر کیا بڑے کیا چھوٹے کیا پہلے نبی پہلی امت ہمارے قیامت تک نبی پاک نے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے سے آبا اکرام کے درمائن ممبر پہ بیٹھے اگلے گالت حوصلے علا بندہ بولے فرما ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک جو تھا نبی نے بتا دیا جس نے یاد رکھا رکھا جو بھول گیا بھول گیا پر میرے نبی نے ہر شے بتا اگلی بات اہوی بخاری مسلم جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے آپ نے فرما پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا بتائیے میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ منافق تھا فرما تو جہنم میں جائے گا دوسرا کھڑا ہوا اس کو لوگ اپنے باپ کا نہیں کہتے تھے تھا وہ صحابی پکا تھا مومن تھا انہیں آکے آج علم غیب دا سبق چھڑ گیا ہے مینو سارے میرے پیودہ نہیں سمجھ دے آج نبی نے کہا چھڑیا تو جررت نہیں جے بات وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت حضافہ نام تھا کہنے لگا من ابھی یارسلہ میرا اببہ کہون ہے کہ نبی پاک نے نہیں فرمایا اوہ پردے آلین گلانے میں نہیں جاندہ فرمایا ابو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہے اس تو بعد کوئی بندہ ہونا غلط نسبت نہیں کر سگیا تو سانتہ ہی سنیا نا کہ نبی نے فرمایا ابھی تیرا باپ ہو یہ جنہ تیرا اببہ ہے ایتھے عشق دا ترجمہ سن حضرت عطار دے مرید دا گویا کے نبی پاکے کہنے جاندے نے اوہ تُوہے میرا صحابی تُوہے میرا عاشق تُوہے میرے نا پیار کرنا اوہ جنہا میرے نا پیار کرے اوہ اپنے اببیدہ ہندہ ہے ماشاءاللہ کیا بہت سوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالد نعرہ رسالد نعرہ رسالد عظمت و شانِ مصطفی عظمت و شانِ مصطفی تاجدارِ خطبِ نبوغد یہ ہے اس کے اندر نفیس اشارہ یہ دوبارہ آئے 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 اوہے خود چاس آگئی ہو نقش بندی ٹوپی آڑے نوی ہیں ادھر دیکھیں میری طرف کے اندھے دوبارہ ادھر مطلب گال دے بچ کو گال ہے نبی پاک یہ لوگ ایسے نہ چلے جاتے ہیں اے امام محمد رضا دے علامہ نو سنیا کرو یہ تیرے دل دے سال دے دوکھ نہ موک جانتا گال تکوشن حضور نے فرمایا تیرا باپ وہی ہے جو اصلی تیرا باپ ہے یہ لوگ غلط کہتے ہیں یہ دویچ اشارہ پتا کیسی انہوں میں مٹھا بولا گا تاکہ سمجھ آ جائے نبی پاک دسنا چون دینے جڑا میرا سچا آشک ہوئے نا اوہ ہندہ اپنے پیو دائیے اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے اس اشارے کے کچھ آ سائی ہے لوڈی میں نے ساحل دیکھ لیا ہے اور کشتی کو کنارے لگانے والا ہوں بہت جلدی بہت جلدی تو انہوں شاید کوئی نہیں پتا دوڑ کنٹا ہویا کھلوتا جی تو اڈے صاحب نا ہڈے آپ ہم داس پندرہ منٹی ہوئے نہیں ای ترولے نے حضور دیا شانہ ہونتے سفر بھوک کی جان دینے والا ہاں 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 ذرا واپس پلٹی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے بات کرنی ہے ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اور جمعہ پڑھا رہے ہیں توجہ ہے یا ممبر شریف پہ جلوہ گرہ ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر سے حضرت ایمام حسن موشتباہ آگئے ہیں علم غیب نکال جی پھر کو گاہ کھا گیا ساڑا او نالی خوپر جیان میں کو نہیں پڑھنی یا مدنو پہلوں دا سنڈے آجے اچھا آتے جی دوہار سے آپ یہ نبی جنتی ہے تا پھر جنتی ہے اے او در یہ ہوندہ اے ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ جی جی پیر پہی میں آندہ پہ آئے دری اے تھوڑے جا میں انہوں نے لیند تے چڑھن دیو میں لواؤنا پھر نعرہ نور کی برسات ہو اللہ آپ کو خیر و برکت دے یہ میرے کل جو بھی ہے میرے اتار دائیے سارا کو میرے کلور کی اپنے کل کچھ بھی نہیں میری یوقات کی ہے میں آنے دا بندہ نہیں میں مرکزی مزید لاؤر دی میرا مو ہی داتا صاحب آڑے پاس ہے سمجھوں دی بہنہ جی میرے پلے کچھ بھی نہیں من آنم کے من دانم میں اپنی اوقات بڑی چنگی طرح جہان دا جے میں انہوں کوئی بھی نہیں سی جہان دا میں نیما میرا مرشد اچھا بس صدقے جماع اچھے آ تو جنہ نیما یا نا آج میرا تعرف ٹھیک ہے آگئی سمجھے میں حضرت عطار دی گلیدہ ایک چھوٹا جیہ ساگ گاں ٹھیک ہے آپ ذرا ہی در توجہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت امام احسن مو اس طبا کو دیکھا نا آپ نے نا اپنی گفتگو ختم فرما دی نن 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 قدموں سے آ رہے تھے نبی پاک نے اٹھایا اپنی گود میں بٹھایا اور اگے جڑے گالی رشاد فرمائیے نا دسی فریل میں غیب ہے کے نہیں ہے ہاں آئی تھے اور روڑے بھی موک جانگے اللہ کر کے سانو سمجھا جاوے نبی پاک نے فرما ان ابنی حاضا سیدون فرما آج نا میری چوڑی دے ویچ میرا بیٹھا نا پتر حالانکہ نباسا سیا پتر کہیں دے سن اے جڑا میرا پتر ہے نا اے جے سید آج مٹھی یہ سید بمانا سردار اے جے سید سردار بنے گا بہت وڈا سمجھائیے اور جڑی اگلی گال کیتی نا آسا آرے رافزیاں تے سپری ہو جانا جے جیسا نو سنی یا نو سمجھا جاوے علم قیبل اے نہیں فرمایا ان ابنی حاضا سید یہ میرا بیٹا سید ہے فرمایا ایک وقت آئے گا آ میرا بتر اڈا وڈا سردار ہوئے گا دو مسلمان گرو دو مسلمان گرو انہاں دی آپ سے چاہے لڑائی ہو جائے گی انہاں دی اگر صلاح کروائے گا تو میرا بتر امام حسن کروائے گا اے تکڑا ہوئے دا سوئے حضور دا علم گئے بے کے نہیں دا سوئے دو کہنے رہے دو گروہوں کے لئے میں کہاں ناں ڈنڈی نہ مار ڈنڈے مارو فرمایا اس کے ذریعے صلاح ہوگی بینہ درمیان میں فی آتین عظیم آتین من المسلمین دو مسلمان گروہوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے گا فرما سولہ میرا بتر کروائے گا ہائے 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 لڑائی ہو گئی سولہ کس کے ساتھ کی تھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ فرمائی تھی کس کے ساتھ کی تھی حضرت امیر تو میں آکھا ہے دو مسلمان گروہ یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان سولہ امام حسن نے کروانی ہے تو میں کہا پھر کتے حضرت یا میرے معاویہ نو پاؤک دے نے جدو نبی نے فرمایا کہ ہونے مسلمان نے کو تنازہ بن جائے گا ایوی دسیاں کے سلا بھی ہو جانی ہے اوہی انہوں نے مسلمان بھی نبی آکے انہوں نے سلال اشارہ بھی نبی کرے تو آجے پاؤکنے اوہی آتے چوکے بولو امانتا اور سنا اجہ حضرت یا میرے معاویہ نو بکباس کرنا لے بہت یا لے سننا داکید ہے اور نظریہ ہے ہر صحابی نبی کوئی اگر نبی پاک دے کسی سے عبی نو جنتی نہیں ماندہ قرآن دی آیت دا منکر وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَا فرمایا کُل سارے اے دور دے سے عبی نو لے اشارہ ہے سارے دے سارے فرمایا اور سنو سیدی آلہ حضرت دی فکر بھی لے جاؤ اٹھائیم یونتی میں جیل پڑھو آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ لے ایک ایسی یدیس لکھی کمال ہو گیا میں مردیاں سامتاں یادیراں اس بات دا جنہ میں سنا رہیاں آپ نے فرمایا اے لوگو سنو میرے تو بات اے بھی غیب دی خبر جی میرے تو بات میرے صحابہ دا درمیان کچھ معاملات ہونے نہیں ہر بندے دی توجہ چاہاں مانگا میرے تو بات میرے صحابہ دے درمیان کچھ معاملات ہونے نہیں فرمایا پر اللہ نے انہوں پہلویں معاف کر دیتا جو میرے جو نے صدق جامع صدق جامع اللہ حضرت صاحب نے کئی آبالیاں میرے حضرت صاحب کی مجیمہ دارہ میں کیا رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ دا درمیان کچھ نہ کچھ آپس معاملات ہونے نہیں پر اللہ نے معاف کر چھڑیا کیوں فرمایا میرے جو نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایک گندی قوم آئے گی جو نے میرے صحابہ نو تانو تشنید نشانہ بنائے گا فرمایا جو نے میرے صحابہ نو پہنکے پکا چنمی ہوئے گا جو نے چوب بیٹھے ہو چوب بیٹھے ہو تو آڈی کو رشتہ داری تا نہیں نا تو میرے بولو نا درہا فکر رضا ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر کے ساتھ پہلے بتا دیا فرمایا میرے صحابہ کی درمان معاملات بھی ہوں گے پر فرمایا اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے کیوں فرمایا میرے جو نے اس جملے دا لطفیہ اپنا ہے صوفیہ انہوں نے تسی چھوپ ہو گیا تو انہوں نے کتنا سنا ما فران سیٹھا دے بیٹھے بس انہوں نے تو آڈیاں بیٹھ رہی ہیں لو ہو گئے یا میں تو چارج کرنا آیا سی تو گئی ہوں میں میرے ہوں والی تکی جاندے نے چکو ایک ور جڑے بننی بیٹھے ہو اچھا ایک منڈ ایک منڈ میری گال سنو بارہ ربیو اللہ علیہ دین جلوس دوے جاؤ گے گیارہ دی رات نو گیارہ دی رات نو بھی آو گے آ جامیہ مسجد یار سلالے انہا ٹوری لنگر دن دے جے وہ بھی کھاؤ گے سارے تیاری کر کے سمجھ آئی جلوس دی چس آج آوے ایک واری چیڑے کہیں دیں نا یہ بیلاج نہیں ہونا چاہیے انہاں دس پیچھلے سال بیز آر بندہ سی ایس واری پئینتی زار ہوں تکڑے ہوگے تشریف لائیں گے آپ سب ہی حضرات جتنے بیٹھے آئیں گے یارہ دی رات نو آنا جے چس آج بے ایک واری مزا آج بے ایک واری حضور دے دیوانے ہیں جے جلوس دے بے شرکت فرماؤں جناب ہیں چلو ایک گالتی بھی تُسی مانا لئی میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ایمام حسن موستباد بارکی فرمایا کو سمجھ آگئی ہے جے دنال صلح فرمائی ہو بھی مسلمان ہیں اور اُنہ تتانو تشنی نہیں کرنی علماء ملت اسلامیہ نے فیصلہ دے چھڑیا وَمَنْ يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَا فَهُوَ قَلْبُمْ مِنْ قِلَابِ الْحَاوِيَا فرما جڑا حضرت میرے مُعاویے نو پہنکے جنم دے کتے آنچو کتا آجے ختم آپ نے یہ زبانہ بند کرو بند کرو بند کرو نبی پاک نے غیب دی خبر دی تھی دونوں مسلمان ہیں نا دی صلح ہو جانے ہیں کہ جدو سلا ہو گئی that's okay سلا ہو گئی باس میں نو پتا ہے جڑے تُسی چوب کار دے پا تُسی کہیں دے ہونے ابھی سمر صاحب باس کرو ہوں لنگر کھانا ہے آج جتا میں نے کھان دےنا ہاں جی پہلو آ لنگر داؤں تا پھر دوا کھان داؤں آہو بولی سمجھوں دی بھئی دوانو آہو ایدر آو ذرا اگلی بات پہ بڑی توجہ طلب ہے میرے سنگیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالی فرما چھڑیا جے آخری حدیث تِ اجازت یار اللہ آپ کو خیر و برکت دے تاہر بھائی نوپکی دے پتلا گیا بھی مناظری پار لی نا بھئی ایک تیار ہے جوڑا انٹرنیٹ ہے کوچھ اوری لکی رہنہی دن دا ہائے 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 اللہ خیر و برکت اتا فرمائے میں انہوں کے دنے ناشری بھی پڑھنی یہ پتہ ہی کسے نہیں تو ہنو کی میں پتہ لگا میری سمجھ دو گالبار ہے چلو سیدی آل آدرس صاحب کے چاند اشار میں سناؤں گا لیکن جوڑے چوب بیٹھے ہو میری صلاح سلام پڑھ یہ اگلے سال صحیح پھر ہے چلو آؤ پہلے اے در ویکھنا اے سارے پراہ سنیں آجی عدی شریف چاس دن آل سنیں تیری مدی شریف دن اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن کرونی کڑ گئے آئے مسجد پاکل تے اوندے کمیں پہنے ایک پاس حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پاس حضرت عمر پاک نے سمجھا رہی میری بات ہے آخہ دا بے ایدیا ہوما دونہ دیا تا پڑے سن سوال اللہ یار میرا ایک چھوٹا جا سوال ہے سنی دا سینہ کی ڈا سونے ہیں نبی پاک غدیر خمد مقام تے مولا علی دا ہاتھ پڑن اسی اونو بھی بیان کرنے آن تے مسجد نبی دے بو اے تے جس لئے ابو بکر عمر دا پڑن تے اونو بھی بیان کرنے آن اسی دسنے آن نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہا دا علی جن مولا یہ دا میں مولا ہو دا علی مولا اسی یہ بھی دسنے آن کہتے نبی نے ہاتھ پکڑا تے میں کیا اونو بھا پڑے آن سینہ بھی بیان کر سینہ چوڑا کر کے بیان کر خوش ہو کے بیان کر تے جینا دا مسجد نبی دے بھی بھاڑ کے دسیا ہے نا وہ ذرا اونہ دا بھی بیان کر آپ نے آنٹ دون آن دے ہاتھ پڑے تے بڑے ہی خوش ہو کے اندے پیسن تے نا علی سے ابا نو بھا دا کیا کھا فرمایا سے ابا تُسی آج خوش ہندے پہ ہو نا جی آقا سونے ہی بڑے لاکھ دے پہ ہو اردگیر تو اڈے یار تو اڈے قادم تو اڈے عاشق نوی چاڑے ہی تُسی ہو فرمایا اس مندر نو یاد کر لو ہاں کذان نو باسو یوم القیامہ اے میرے غیب دی خبر جی کیا مطالد عربی میدان معاشر دی اندر میں محمد عربی انجی آمانگا نارے تکبیر نارے رسالد نارے رسالد عظمت و شاہر مصطفی عظمت و رفاعت مصطفی گلی گلی دکر دکر گلی گلی دکر دکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے بتا دیا یہ بھی پتا ہے یہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے ایسی نہیں بتایا تھا فرمایا ہے اہن جی اسی کبر چونہ ہے یا رہی ہے نا ساڑا ایک کو جگہ تے مزا ایسے طرح فرمایا اسی مٹھے بولو کتے کو سوننا نلوے سبحان اللہ اسے طرح میدانِ معاشر علیہ دین ازی نکل کیا ہونا جی یہ دا مطلب علمِ غیب نہیں نا تو آئیں تو داستے پہنے نا ہاں جی ہاں نہیں نا علمِ غیب تو آئیں تو داستے ہے آئے 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 اس بات کو سمجھو آئے جی تقریر تُسی یاد رکھو جی حیاتی قدی نبی پاک دے علمِ غیب تے کسی نہ کمپرومائز کر جو گالتا کچھ نہ نہ ہوئی آج آو سیدی آلہ حضرت صاحب کے کلام کے چند اشار تقریر میری موق گئی دورانے گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں میں توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں میرا اللہ مجھے معافی عطا فرما دے اگر کلمہ ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے ہمارے پیر صاحب کی بلا محمد شفیق نام ہے نا قیلانی صاحب اور آپ کی ٹیم خیر و برکت دے جن نے سونے سونے ساڑے بزرگ بیٹھے ہو وڈے چھوٹے دور و ندیق تو پرونے آئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبصورت دیوانے تشریف فرما ہو اور میری اماما پہنے باپردہ بیٹھیں آؤ ساریاں نو اللہ قدم قدم تے خیر و برکت نصیب فرما آؤ آلہ حضرت دے کلام دے لے بھی سونے آن ساؤنڈ آلے آن ساؤ بٹا ایک سو بارہ مکار دینے جے ہاں ہو لاؤ جی ہونے دے نا تھوڑا جیا یار سا جیو جیو اے تھوڑا جیا دے نا کھولے آج ذرا ہی کوشی کو پھائی جے ناد سننی ہے تا ہی تھے بینا پہنا ہے توانو آج جڑے آشکانے لنگر جے جاندے پہ جے بے جاؤ بے جاؤ او مڑیا تھلے بے او کناڑیا او اے نو بٹھا تھلے ہو جا گیر کھچوے او بے جاؤ چھلے او مدینے جائیں پھائی جان کوئی بندہ اٹھے نامہ تو انداز دا پہ رہے کوئی بندہ اپنی جگہ تو نوٹھو آئی تھے بیٹھو جیڑا بندہ ہلے آجولے ہمیں پائی سو دا چلان کٹ دے نہ لی کوئی بندہ ہلے نہ آئی تھو تو انہوں میں نا شریف سنونی ہے حال حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سور جلٹے پاہ پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاہا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اور اگلی بات جو کی کمال کر دیا عالی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور یا علی حضرت فرماتے ہیں یہی جو ملالکہ ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ منافق دور ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مطاہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدح رسول اللہ رسول